یہ آر ایس ایس کے کچھال ہے آروپ لگا کے اندولن کو توڑنے کی اندولن کو بھی کہا گیا ہے پاکستانی سمرتق ہے چینی سمرتق ہے آتنکوادی ہے خالستانی ہے موسیقی یہ سیوکت کسان مورچے کا آروپ نہیں ہے یہ نیجی کسی کا ہو سکتا ہے سیوکت کسان مورچے کا آروپ نہیں ہے یہ آروپ ککا جی کا ہے جو خود جو ہے وہ آر ایس ایس کا دلال ہے اور راشتریہ جو کسان سنگ ہے اس کا وہ لمبے ٹائم تک پردان رہا ہے جو آر ایس ایس کی ایک برانچ ہے اور اب اس نے اپنا الگ سکرن بنایا ہوا ہے یہ اس کا آروپ ہے اور یہ آر ایس ایس کے کچان ہے آروپ لگا کے اندولن کو توڑنے کی آروپ یہ کہ اپنی قریب دس کروڑ روپے کا امزام لگا ہے اس کے لیے جس اکبارن شاہد ہے اس کو بھی نوٹیج دیں گے اور ککا کو بھی نوٹیج دیں گے اور ککا کو بتانا چاہیے اس کے ثبوت دینے چاہیے دیکھئے یہ بدقسمتی ہے اندولن کو توڑنے کے سارے سرکار کی سب طرح کے پریاش چل رہے ہیں ان کو نوٹیج دینا جو ہے وہ گلت ہے اور ابھی ان کو یاد آئے نوٹیج دینا دو مہینے پہلے نہیں یاد آئے دو مہینے بعد بعد میں نے ان کو یاد آئیں گے ابھی اندولن کو توڑنے کے لیے سرکاریں چل رہی ہیں اور یہ کچال ہے سرکار کی موسیقی بھارتی جنتہ پارٹی جب بھی کوئی آندولن ہوتا ہے تو اسے بدنام کرنے کی کوشش لگاتار کرتے رہتے ہیں اس آندولن کو بھی کہا گیا ہے یہ پاکستانی سمرتک ہے چینی سمرتک ہے آتنکوادی ہے خالستانی ہے اور اس پرکار سے تمام آروپ ان پر لگایا گیا پھر بھی کسان ڈٹے رہے پھر انہوں نے آروپ لگایا کہ آڑتیوں کے ہی دلال ہیں یہ کسان نہیں ہے بلکہ دلال ہیں اس پرکار کے بھی آروپ لگایا گیا اور اس سمیں جتنے بھی آڑت آڑتی ہیں ان کے گھر میں بھی آئیٹی کے چھاپے پڑے اور اب جا کے جو کسان آندولن جو نتریت کر رہے ہیں ان کے گھر میں این آئیے کے بھی نوٹیس دیا گیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بھی کوشش کر لے دبانے کے میں نے سمجھتا کہ وہاں کی کسان دبیں گے یا پیچھے ہٹیں گے موسیقی